ہلو ایو ایوی وان اپیسوٹ کے سٹارٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ زوزو جیسے ہی بلانکٹ اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شیاؤ مینگ کی اوپر لیٹا ہوا ہے اور یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے حیران ہو جاتے ہیں اور شیاؤ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا کر رہا ہے تو مینگ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ اسے ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور اس کے بعد ہم ایک پلیش پیک دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جب مینگ کے ساتھ جبردستی کر رہا تھا تو شیاؤ نے آ کر اسے بچایا اور پھر اس کو ٹانٹ مارتا ہے یہ ایک منٹ بھی نہیں لگایا اس نے کسی اور آدمی کو اپنے بستر پڑھ لاتے ہوئے تو مینگ بھی اس سے کہتی ہے کہ اسے کسی نے جان بوجھ کر فسایا ہے اور وہ اب جان بوجھ کر اندان بننے کی کوشش نہ کرے اسے پتا ہونا چاہیے کہ کون اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو شیاؤ کہتا ہے کہ بھلا اس کے بات اوپر وہ یقین کیوں کرے اور جیسے ہی مینگ باہر سے زاؤ کی آواز سنتی ہے تو شیاؤ کے ساتھ ایک ناٹا کرنے کے لئے کہتی ہے تاکہ وہ دکھا سکے کہ یہ سارا کام زاؤ زاؤ کا ہی کیا ہوا ہے back to the present اب شیاؤ کو پتا چل گیا تھا کہ وہ آدمی زاؤ کے کہنے پر ہی آیا تھا اس لئے وہ گصے میں زاؤ زاؤ کو وہاں سے چانے کے لئے کہتا ہے مینگ کہتی ہے کہ اب تمہیں پتا چل گیا ہوگا کہ تمہارے خیام سے کیسی ہے میں کسی کو چوٹا نہیں موچاتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے جس سے شیاؤ کہتا ہے کہ ابھی اس نے اس کا یوز گیا اور ابھی وہاں سے جا بھی رہی ہے مینگ کہتی ہے کہ وہ صرف اس کی ہیلپ کر رہی تھی لیکن شیاؤ کہتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس نے جانموچ کر ایسا کیا تاکہ سب لوگوں کو یہ دکھا سکی کہ وہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں اور یہ سن کر مینگ اسے سیڈیوز کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تھانس جو تم نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا بعد میں زاؤ زاؤ شیاؤ سے بات کرنے جاتی ہے تاکہ وہ ان دونوں کے بیچ میں سب کو شٹیک کر سکے اور اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے لگا تھا کہ رومیو اسے اسے چھیل لے گی اس لئے اس نے ایسا کیا کیونکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی شیاؤ کہتا ہے کہ ایسی گلتی آگے سے نہیں ہونی چاہیے تو زاؤ زاؤ کہتی ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور ان فیوچر وہ ابھی کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی اور یہاں سے ایک بات پتا چلتے ہے کہ آج زاؤ زاؤ کا بردھڑے ہے اور اس کی بردھڑے کے لئے شیاؤ نے ایک پارٹی ارینج کی ہے یہ سن کر زاؤ بہت خوش ہوتی ہے رات میں بردھے پارٹی کا سیلیبریشن ہوتا ہے اور سب جشن منا رہے ہوتے ہیں شیاؤ نے بردھے پارٹی کی پرپریشن بہت اچھے زکی تھی اور یہاں دیکھ کر زاؤ زاؤ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں نوٹس کرتی ہے کہ اس کے فادر پارٹی میں نہیں آئے ہیں اور وہ اپنی میٹ سے کہتی ہے کہ ایک بار جا کر چیک پر ہو کہ فادر کہاں رہ گئے اور اس کے بعد ہم زاؤ زاؤ کے فادر سے ملتے ہیں اور اس کو دیکھ کر صاف پتا چل رہا تھا کہ وہ ایک نمبر کا ٹھرکی ہے جب وہ مینگ کو دیکھتا ہے تو جان بوچ کر اسے ٹرچ کرنے لگتا ہے جس سے مینگ ڈر جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے پریٹ چھوٹ جاتی ہے اور کمانڈر اسے پریشان کرنے لگتا ہے تو مینگ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے لئے صحیح نہیں ہوگا اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اس کے سپاہی اس کی طرف بندوق تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں کمانڈر اسے کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سندہ ہے اور اسے گندی نگاہ سے گھولے چلے جا رہا تھا اور اس سے پہلے ہی کہ وہ مینگ کے ساتھ کچھ اور کرتا اس کا بیٹا زی چین مہا پر آ جاتا ہے اور وہ بہت پیار سے مینگ کو دیکھ رہا تھا اور اپنے پادر سے کہتا ہے کہ زاؤزاؤ انہیں ڈھونڈ رہی ہے تو ان کو جانا چاہیے لیکن وہ تھرکی جانے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا اور اسی لئے زی چین بیچ میں آ جاتا ہے اور آ کر اپنے پادر سے کہتا ہے کہ اس کی آوٹفٹ سے لگ رہا ہے کہ وہ یہاں کی میر ہے اور کہتا ہے کہ پارٹی میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اگر کسی نے دیکھ لیا کہ وہ ایک میڈ کو بلی کر رہے ہیں تو ان کی ممیچ خراب ہوگی اور یہ سن کر کمانڈر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد میں مینگ اسے تھینکیو بولتی ہے اور اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اپنا نام جین سے ان بتاتا ہے اور پھر وہ مینگ سے اس کا نام پوچھتا ہے تو مینگ اپنا نام رومنگ بتاتی ہے جی چین کہتا ہے کہ وہ اسے جھٹ جانی پچانی سے لگ رہی ہے اور میں اس سے کہتی ہے کہ فیوچر میں اگر موقع ملا تو میں آج کے لئے ضرور ریپے کروں گی اور وہ وہاں سے چھلی جاتی ہے جی جان اسے جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرہ رہا ہوتا ہے بعد میں کمانڈر زاؤزاؤ سے ملتا ہے اور شیاؤ سے دانس خلکی اس کے دسکرشن کرنے لگتا ہے جس کا انویسٹیگیشن چل رہا تھا تو زاؤزاؤ کہتی ہے کہ آج اس کا بردے ہے اور آپ لوگ آپس میں اوفیشن ڈسکرشن کرنا شروع کر دیئے یا سن کر ڈمانڈر ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے لئے ایک گفٹ لائیا ہے اور اسے ایک پسٹل گفٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بولی کرے تو تم اس سے اس سے شوٹ کر سکتی ہو اور زاؤزاؤ پسٹل کو چاروں طرف بھوانے لگتی ہے کہ وہ کس پر نشانہ لگائے تب ہی وہاں سے مینگ کو آتے دیکھتی ہے اور وہ گن پوائنٹ کر دیتی ہے اس پر اور اس کے سر پر ایک اپل رکھ کر نشانہ لگاتی ہے مینگ بہت زیادہ ڈر گئی ہوتی ہے جی جین اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ ایسا نشانہ لگانا بہت ہی رزقی تھا لیکن زاؤزاؤ بلکل بھی نہیں سنتی شیاؤ بھی تھوڑا پریشان تھا کیونکہ وہ چاہے اوپر سے مینگ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرتا ہو لیکن ابھی بھی وہ مینگ کے لئے ایک سوفٹ کورنر تو رکھتا ہی تھا اس کے بعد شیاؤ زاؤزاؤ کو سکھانے کے لئے لگتا ہے کہ نشانہ کیسے لگاتے ہیں اور خود مینگ کے سر پر رکھے ہوئے اپل کو شوٹ کر دیتا ہے نشانہ صحیح تو لگتا ہے لیکن ان سب مینگ بہت بری طرح سے ڈر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے جی جین مینگ کے پاس جا ہی رہا تھا کہ اسے گفت دینے کے بہانے سے زاؤزاؤ روپ لیتی ہے تب ہی ایک ویٹر مینگ کی ہیلپ کرنے کے لئے اس کے پاس آتا ہے اور شیاؤ مینگ کو دیکھے ہی جا رہا تھا اور اس کے فیس سے لگ رہا تھا کہ وہ مینگ کے لئے بہت پریشان ہے لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا جند ہی وہاں کچھ آدمی آتے ہیں اور وہ فائرنگ کرنے لگتے ہیں شیاؤ کو اس وقت بس مینگ کی ہی فکر دی کہ وہ صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ کہیں گولی اس کو بھی نہ لگ جائے شیاؤ سبھی آدمیوں کو ایک ایک کر کے شوٹ کرتے ہوئے مینگ کی طرف جا رہا تھا اور تب ہی ایک آدمی شیاؤ کی طرف نشانہ لگاتے ہوئے اسے شوٹ کرنے والا تھا کہ مینگ اس کو دیکھ لیتی ہے اور شیاؤ کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ گولی مینگ کو لگ جاتی ہے اور شیاؤ مینگ کو یہ حالت ایسی دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ نیک سین میں ہم شیاؤ کو دیکھتے ہیں جو روم کے باہر بے چین ہو کر ٹہل رہا تھا کیونکہ گھر کے اندر مینگ کا آپریشن چل رہا تھا تھوڑی دیر بار ڈاکٹر باہر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مینگ اب خدرے سے باہر ہے کیونکہ گولی جسٹ شولڈر کے ریچے لگی ہے اگر ہارٹ پر لگتی تو اس کو بچانا مشکل ہوتا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس نے کچھ میزریسن پرسکرائب پری ہیں جن کو ٹائم پر لینا بہت ضروری ہے ادھر ویز لائف کے لیے رسکی ہو جائے گا اور اس کا دھیان رکھنے کے لیے بولتا ہے رات میں شیاؤ مینگ کو میڈیسن دینے کے لیے جاتا ہے مینگ کہتی ہے کہ شاید وہ مرنے والی ہے تو شیاؤ اس سے کہتا ہے کہ اس کی پرمیشن کے بینا کوئی اسے مار بھی نہیں سکتا اور میڈیسن کھانے کے لیے دیتا ہے شیاؤ اسے میڈیسن کھلانے کی کوشش کرتا ہے مگر میڈ اچانک سے بے ہوش ہو جاتی ہے تو شیاؤ چیک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مینگ کو ہائی فیور ہے اور وہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے وہ میڈیسن کو کھڑ رنگ کر کے ماؤٹ تو ماؤٹ اس کو دیتا ہے اور یہاں پر صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کو مینگ کی کتنی فکر ہے شیاؤ نوٹس کرتا ہے کہ مینگ کے پیرو میں جو بیڑیا تھی اس سے اس کا پیر انجرڈ ہو گیا ہے تو وہ بیڑیو کو نکال دیتا ہے اور ان کے جگہ پر جو زخم ہوئے تھے ان پر مرم لگاتا ہے زاؤزاؤ شیاؤ سے ملنے آتی ہے لیکن اس کا سب آڈینیٹ ان کو اندر آنے سے روک دیتا ہے تھوڑی دیر بعد جب مینگ کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ شیاؤ اس کے زخم پر مرم لگا رہا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ چلو فائنلی اس کو فری تو کیا تو شیاؤ کہتا ہے کہ کیا تم کو سچ میں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں فری کر دیا ہے مینگ کہتی ہے کہ اس نے اس کے سلے سینے پر گولی کھائی ہے شیاؤ کہتا ہے تو بدلی میں وہ کیا چاہتی ہے تو مینگ کہتی ہے کہ بے شک اس نے اس کی جان بچائی ہے مگر اس کی جان کے بدلے میں وہ کبھی بھی بارویننگ نہیں کرے گی اور یہ کہتے ہی کہ اسے بھوگ لگی ہے شیاؤ اس کے لئے کھانا بنا کر لاتا ہے اور اسے کھلانے کھلے بولتا ہے مگر گولی لگنے کی وجہ سے مینگ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہیلا پا رہی تھی جو اس کی اتنی کیئر کر رہا ہے اتنا جنٹل بیہی کر رہا ہے مینگ بھی اس کے سامنے نکرے کر رہی تھی اور اسے بہت خوشی مل رہی تھی کہ شیاؤ اس کا اتنا دہان رکھ رہا ہے بعد میں شیاؤ مینگ کو ایک پرائیویٹ روم دیتا ہے اور سارے سرونٹس کو انفارم کرتا ہے کہ کوئی بھی مینگ کو پریشان نہیں کرے گا کیونکہ اب وہ اس کی پرسنل بیڈ ہے اور صرف وہی اس کو آرڈر دے سکتا ہے اور یہ سن کر مینگ بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور اندر ہی اندر اس کو رانے لگتی ہے بعد میں مینگ ایک بالکری میں بیٹھ کر موسم کو انجائی کر رہی تھی تب ہی وہاں پر زاؤزاؤ آتی ہے اور ٹونٹ ماننے لگتی ہے کہ وہ صرف طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا رہی ہے اور شیاؤ کو سیڈیوز کرنے لگی ہے اور اسے گز سے نوٹ آنے لگتی ہے تب ہی وہاں شیاؤ آتا ہے اور اسے ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اس کو پرمیشن دیا ہے کہ وہ یہاں رہ سکتی ہے شیاؤ کو دیکھ کر مینگ جان بوجھ کر تب ہیت خراب ہونے کا ناٹا کرنے لگتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ اسے ٹھانٹن لگ رہی ہے اور کہتی ہے کہ اگر زاؤزاؤ کا فر والا جیکٹ مل جائے تو اسے تھوڑی سی دعہت ملے گی یہ سن کر شیاؤ زاؤزاؤ سے اس کی جیکٹ پانگنے لگتا ہے جس پر زاؤزاؤ جیکٹ دینے سے منا کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ مینگ ناٹک کر رہی ہے اس کے بعد مینگ اپنے ایکٹن شروع کر دیتی ہے کہ رہنے دو اسے بس کھوڑا سا پولڈ ہی تو ہے ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ سن کر شیاؤ دوبارہ سے زاؤ سے جیکٹ مانتا ہے اور زاؤ گستے میں اسے جیکٹ دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے شیاؤ اسے جیکٹ پیناتا ہے اور بہت ہی زیادہ کیئر کر رہا ہوتا ہے موسم بہت زیادہ رومینٹک تھا اور مینگ اس موسم کو انجائے کرنے میں لگی ہوئی تھی شیاؤ اسے بہت ہی پیار سے دیکھے جا رہا تھا اور اسے کس کرنے ہی جا ہی رہا تھا کہ اس کا سوبرینیٹ بیچ میں آ جاتا ہے اور دونوں کے لیے سچویشن بہت ہی امبارسن ہو جاتی ہے اور شیاؤ کو وہاں سے جانا پڑتا ہے سوبرینیٹ شیاؤ کو ڈانس ہال کی کیس کے بارے میں بتاتا ہے جس لوگوں کی بڑی دیر پہلے فائیڈنگ کری تھی اور شیاؤ کو پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت تاں چھوپے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد شیاؤ اپنے سبورینیٹ سے اس بارے میں پوچھتا ہے جس کے بارے میں اس نے پتہ لگانے کے لیے کہا تھا تو سبورینیٹ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں اسے کچھ پلوز ملے ہیں شیاؤ جاننا چاہتا تھا کہ وہ پرسن دو سال سے کہاں رہ رہی تھی اور شاید وہ مینگ کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے کیونکہ پانی میں ڈوبنی کے دو سال بعد مینگ شیاؤ سے ریونچ لینے آئی تھی اسے بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چھپکے سے مینگ کے روم میں آتا ہے اور وہ اس پر ایسیڈ فیکنے کی کوشش کرتا ہے پر لکی لی مینگ خود کو کور کر لیتی ہے اور اس سے فائٹ کرنے لگتی ہے جلدی وہاں پر شیاؤ آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس کو کس میں بھیجا ہے اور وہ آدمی گھبر آ کر زاؤ زاؤ کا نام بتاتا ہے لیکن جب شیاؤ زاؤ زاؤ سے کوششنز کرتا ہے وہ بہت ہی شریف بننے کا ناٹک کرتی ہے اور اس آدمی کیوں پچانے سے انکار کر دیتی ہے لیکن شیاؤ کو پتا چلتا ہے کہ یہ زاؤ زاؤ کا ہی کام ہے اور تھوڑی بہنس کے بعد میں زاؤ سپ کر لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مینگ شیاؤ کو اس سے چھیننا چاہتی ہے تو وہ بس اسے سبق سکھانا چاہتی تھی شیاؤ بہت زیادہ غصے میں تھا اور وہ کہتا ہے کہ تم بھوٹی کون ہوں میں ان کو سبق سکھانے والی زاؤ کہتی ہے کہ وہ اس کے فیان سے ہے اور اس کا اتنا حق تو بنتا ہی ہے کہ وہ گھر کی ڈیسیزن لے سکے یہ سنگا شیاؤ ہزنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کب زیادہ سپنی نہیں دیکھ رہی تو وہ اس مینشن کی مالکی بن سکتی ہے اور اسے وہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے بولتا ہے زاؤ کہتی ہے کہ اس کے فادر کمانڈر ہیں تو وہ اسے وہاں سے باہر کنکننے کی حمد کیسے کر سکتا ہے یہ سے انکر شیاؤ اپنے سب آڈینیٹ کو اسے گھر چھوڑنے کے لیے بولتا ہے زاؤ گستے میں کہتی ہے کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گی اور وہاں سے چلی جاتی ہے آگے دیکھتے ہیں کہ مینگ اپنے زخم پر مرحم لگا رہی تھی لیکن اس کا ہاتھ انجرٹ تھا تو اسے لگایا نہیں جا رہا تھا تب ہی وہاں پر شیاؤ آتا ہے جو ایک میڈیسن لے کر آیا تھا اور اسے اس کے زخم پر لگانے لگتا ہے میں ان کو درد تو ہو رہا تھا یہ بھی وہ سٹرونگ بن کر دکھا رہی تھی اور شیاؤ بھی نوٹس کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا اسے درد ہو رہا ہے لیکن وہ بنا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر درد ہوگا بھی تو بھی وہ کیا کر سکتا ہے یہ سنکر شیاؤ زاؤ کے نزدیک آتا ہے اور اس کے زخم پر یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے بلتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تک تک کے لئے گوڑ پائے